دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دلی چناؤ ہو چکے ہیں ایکزیٹ پول آ چکے ہیں تمام ایکزیٹ پول کہہ رہے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی تیسری بار سرکار بنانے جا رہی ہے یعنی کہ اروند کے جیبال شیلہ دکشت کی دراتی تیسری بار مکہ منتری بننے جا رہے ہیں اور شیلہ دکشت کے ریکورڈ کو توڑ رہے ہیں لیکن بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں 48 سے زیادہ سیٹے پھر بھی ملیں گی جبکہ تمام جو ان کے بھوپو میڈیاں ہیں جو ان کے دلال چیٹوکار اور دنگائی پترکار ہیں وہ بھی انہیں 20 سیٹے دینے کو تیار نہیں ہیں اس کو لے کر کیا پورا ماحول بن رہا ہے اور کس کس طریقے سے چناوی حل چلے کل ہوئی اور ان کو کیسے دیکھا سمجھا جا سکتا ہے یہی چار پہلوں میں آپ کے سامنے چارہ لگا خبروں کے ذریعے رکھنے جا رہا ہوں چلتے ہیں سیدھے پہلی خبر کی طرف ای بی ایم کو لے کر ٹینشن میں آ گئی ہے آم آدمی پارٹی اور دلی کا آم آدمی جی ہاں دونوں ہی ٹینشن میں نظر آ رہا ہے آم آدمی پارٹی بھی اور دلی کا آم آدمی بھی جس نے وار دیا ہے وہ سے لگ رہا ہے کہ ایکزیٹ پول تو ٹھیک بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے جو بھی بول رہا ہے کل کوئی ای بی ایم کیا بولے گی صحیح بولے گی کہ غلط بولے گی کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کو لے کر بہت ساری چیزیں ابر رہی ہیں سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی کے سانساد ہیں اور مکر پروکتہ ہیں اور اپنی بی باکی کے لیے جننے جاتے ہیں انہوں نے باقاعدہ دو ویڈیو شیئر کیے ہیں اور دو ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے چنم بائک سے کہ وہ اس اور دیان دے اور آشنکہ ہے انہیں کہ ای بی ایم میں شیر چھاڑ کی جا سکتی ہے یہ انہوں نے شک جاتا ہے کیونکہ یہ جیسا میں نے کہا کہ تمام ایکزیٹ پول کے بعد بھی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ 48 سٹے ہم جیتیں گے جبکہ کوئی بھی ایکزیٹ پول جو بہنپو میڈیا کے دلال پترکار ہوگا ہے وہ بھی ان کو 20 سٹے دینے کو تیار نہیں ہے تو اسی کو لے کر انہوں نے یہ سوال کھڑا کیا ہے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دلی کی ایک ڈی ٹی سی بس کھڑی ہوئی ہے دلی پریوین نگم کیا ہے دیلی ٹرانسپورٹ کارپریشن کی اس کے سامنے سے کچھ لوگ ای وی ایم لے کے جا رہے ہیں تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ ای وی ایم کہاں لے جائی جا رہی ہے کیا یہاں پہ کوئی سٹرونگ روم ہے یہ کون لوگ ہیں ان کے پاس ای وی ایم کہاں سے آئی ابھی تک چ این ای وی ایم رکھی ہوئی ہیں وہاں دو پلیس والے کھڑے ہیں کون پہ بات کر رہا ہے اور اس سمیت پانچ لوگ قریب ماں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ وہاں لگتے ہیں کہ کیا یہ ریزر ای وی ایم ہے اور اگر ریزر ای وی ایم ہے تو یہ کیا ساری ای وی ایم کے ساتھ نہیں لے جائی جاتی ہے ان کو الگ لے جائی جاتا ہے کیا پرکریہ ہے اور یہ تصویر وہ بتا رہے ہیں اوپر والی تصویر تو بتائی نہیں جاری کہ وہ کہاں کی ہے وہ خود پوچھ رہے ہیں لیکن یہ والی تصویر ہم ہوتا رہے ہیں کہ بابرپور ویدھان سبا کے اندر سرسوٹی ویدیا نکیتن اسکول ہے اس کے اندر سے وہ بتا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کرمچاری جو ہے یہ ایویم کو کہاں لے کے جائے گر یہ سب ایویم کے ساتھ کیوں نہیں لے جائے گئی ہیں اس سے پہلے جب جیسے ہی چھناو سمپن ہوئے تھے ہم لوگوں نے دیکھا تھا اروند کے جیمال نے اپنے تمام پارٹی کرکرٹا کو بلا کر ایک میٹنگ کی اور کہا کہ جیسے دو ہزار پندرہ بے انہوں نے سٹرونگ روم کے باہر ایویم کی پہرے داری کی اور اس میں کوئی چھڑ چھاڑ نہیں ہونے دی اس بار بھی وہ اسی طریقے سے کرمچار سے وہاں پہ ڈٹے رہیں گے جب تک گیارہ تاریخ کی صبح نتیجے آنے شروع نہیں ہو جائیں گے یعنی کہ ایویم کو لے کر آم آدمی پارٹی پوری طرح ٹینشن میں ہیں تناؤ میں ہیں اور اس سے دلی کا آم آدمی بھی تناؤ میں نظر آ رہا ہے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں آم آدمی پارٹی کے دو کارکرتاؤں کو پولیس نے حراست میں لیا ان کے کبزیزک مشین براماد ہوئی اس مشین پر جو پرچی نکل رہی تھی اس میں دلی پانڈے کا فوٹو چھپ رہا تھا آپ جانتے ہیں راستری پرمکتہ ہیں دلی پانڈے لوگ سبا کا چناؤ لڑا تھا انہوں نے لیکن جیت نہیں پایا تھا اس بار ویدان سبا میں اپنی کشمت آجمار ہے اسی طریقے سے آتشی مر لے نا انہوں نے بھی لوگ سبا چناؤ لڑا وہ بھی اپنی کشمت آجمار ہے اور اسی طریقے سے راگو چڑھا جو ہیں وہ بھی اپنے کشمت آجمار رہے ہیں وہ بھی جو ہیں ویدان سبا چناؤ میں ہوتا رہے ہیں تو یہاں پہ وہ تیمار پور سے جو ہیں دلی پانڈے چناؤ میں میدان میں بتایا جا رہا ہے کل دو پہر دو بجے کا وقت تھا یہاں پہ ایک شریر رام کالیج ہے شریر رام کالیج آف کامرس وہاں پہ مدان کندر بنا ہوا تھا اسی کے بغل میں ٹیبل لگی ہوتی ہے ٹیبل ہم جانتے ہیں لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کو ان کی پرچی دی جاتی ہے اب ان کے نام کی وہ پرچی لے کے اندر جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ووٹنگ کر دیں تو وہ جو پرچی دی جا رہی تھی وہ کسی مشین سے نکالی جا رہی تھی اور اس پہ رہوپ لگایا بی جے پی والوں نے کہ اس پہ دلی پانڈے کی فوٹو چھپی ہوئی نکل رہی ہے اس کے بعد پولیس نے دو کارے کرتاؤں کو ایک کا نام بتایا جا رہا آف تاب اور دوسرے کا نام بتایا جا رہا کل دیب دونوں کو ایراست میں لے لے اور ان کے پاس اس مشین کو برامت کر لیا اس کے بعد وہاں پہ دلی پانڈے پہنچ گئے ان کی پولیس والوں سے اس معاملے میں ہوت ٹاک بھی ہوئی تکی نوک بک جوک بھی ہوئی لیکن پولیس والوں نے ان کے قلاب آدھر آچار سہی تاکہ دونوں کارے کرتاؤں کی آف تاب کے اور کل دیب کے قلاب ایف آئی آر درج کر لی ہے اور کہا ہے اس پورے معاملے کی ریپورٹ چنوائے کو بھیجی جائے گی جبکہ دلی پانڈے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے بائی مسٹیک ہو گیا ایسا نے پرچی پہ فوٹو چھاپنے کی کوئی ضرورت نہیں دی وہ مشین کی وجہ سے ایسا ہو گیا پہلے پرچی ہاتھ سے لکھ کے دی جاتی تھی اب مشین والا جھگاڑ بھی آگیا اگلی خبر کی طرف چلتے ایک نہیں چناؤ ڈیوٹی میں لگے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے کل میں نے آپ سے لائیو کرتے ہوئے خبر رکھی تھی بتایا تھا آپ کو کہ دلی کے بابرپوری علاقے میں جو اسکول ہے وہاں پہ مدان کے اندر بنا ہوا ہے وہاں پہ کیچر جو ننگری کے رہنے والے تھے اور ننگری علاقے میں ہی کہیں پہ کسی سرکاری اسکول میں تینات تھے 57 سال ان کی عمر تھی عدم سنگھ ان کا نام تھا اچانک ان کی موت ہو گئے انہیں جی ٹی بے ہسپتال لے جائے گیا جہاں پہ جہاں آج کے بعد ڈاکٹر نے مرد کوشش کر دیا تو یہ اکیلی موت نہیں ہوئی ہے دو موتیں ہوئی ہیں پر پہلے بتا دیتے ہیں ان کے پریوار کے لوگوں کا کیا کہنا ان کی بھائی کا جو بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمارے بھائی کو سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے انہیں دل کی کوئی بیماری نہیں تھی لیکن اب پاسمارٹم ہونے کے بعد ہی پوری طریقے سے معاملہ صاف ہو جائے گا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ کرمچاری جو ہیں ٹیچر ان کی موت ہوئی ہے چناؤ ڈیوٹی میں لگے ہوئے تو ان کو ایک کروڑ روپے کا محفظہ دیا جانا چاہیے آپ جانتے ہیں اربین کیجی وال سرکار کوئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی موت ہو جاتی ہیں تو ان کو ایک کروڑ روپے کا محفظہ دیتی ہے تو اس طریقے سے انہوں نے مان کیا اسی طریقے سے خبر آ رہی ہے لکھناؤ کے رہنے والے گیان سنگھ تھے وہ دلی میں ہمگار تھے وہ بھی چناؤ ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے ان کی بھی اسی طریقے سے سانس لینے میں کوئی دکھت ہو اس کے بعد ان کو سفدرجنگ ہسپیٹل لے آ گیا جہاں آج کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بھی مرد کوشش کر دیا تو ایک نہیں دو لوگوں کی کل چناؤں کی ڈیوٹی کے دوران موت ہوئی ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کیو آر کورڈ کی وجہ سے بہت دھیمہ رہا کل مددان بتا دیں آپ کو اس بار جو آپ کو پرچی ملی تھی دلی کے اندر بوٹنگ ڈالنے کے لیے بوٹنگ کرنے کے لیے مددان ڈالنے کے لیے اپنے مت کا پریوک کرنے کے لیے اس پر ایک کیو آر کورڈ تھا کیو آر کورڈ لے کے جب آپ اندر جاتے تھے تو جو وہاں پہ پیٹھا سی نے دکھا دیتا جو ڈیوٹی انچارز تھا وہ ایک اپلیکیشن کے ذریعے اس کو سکین کرتا تھا اسکین کرنے کے بعد وہ ویریفائی ہو جاتا تھا تب اس کے بعد ووٹ کرنے دیا جاتا تو وہ سکین کرنا اور ویریفائی ہو جانے کے بعد اس کو ووٹنگ کرنے دے اس کی وجہ سے دیر لگ رہی تھی اس وجہ سے کافی متدان کم ہوا ہے فلحال ڈلی میں پہلی بار یہ پرکریہ اپنائی گئی ہے چنانوائیوں کی طرف سے اور صرف گیارہ ویدھان سبہ سیٹوں پر پرکریہ اپنائی گئی لیکن اس کی وجہ سے سیلمپور جیسے علاقے میں یہ پرکریہ اپنائی گئی تھی کلیانپوری جیسے علاقے میں بھی اپنائی گئی اور تمام جگہ بھی اپنائی گئی گیارہ ٹوٹل ویدھان سبہ سیٹوں میں اپنائی گئی ہے فلال ستر ویران سپا دلی کے اندر آتی ہیں تو اس سے جو ہے مددان بہت دیمہ ہوا بھئی ٹائمنگ لگے گی تو اب دیرے دیرے کر کے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پورے دیش میں اس طریقے کی پرگریہ کو لاغو کیا جائے یہ نیا ایکسپریمنٹ ہے چناوائے ہو کا جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے اس کے علاوہ ای وی ایم میں کچھ خراب ہی آئی ترین اگر کے اندر وہاں پہ ڈیڑھ گھنٹے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی قریب آدھا گھنٹے کے قریب متدان وہاں پہ بند رہا وہاں پہ ای وی ایم اور وی بی پیٹ میں کچھ خرابی آ گئی تھی بعد میں انجینئر کبلایا گیا تو انجینئر ہے انہوں نے اس سب چیزوں کو ٹھیک کیا یہی تو کہتا ہے اکھلیش آدھا بھائی ٹھیک کیا کرتے ہو جب کہتے ہو کہ ای وی ایم کبھی کچھ خراب ہوئی نہیں سکتے تو ٹھیک کیا کرتے ہو وہی بتایا جائے نا اس لیے ای وی ایم کو لے کے سوال تو ہیں شرکار کو ڈیمو کرا کرا کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے ان کے جو سی اے کو لے کر ایک ہزار ریلیاں کروا سکتے ہیں ڈائیسو پریس کونفرینس کرا سکتے ہیں تو ای وی ایم کو لے کے بھی انہیں کچھ کرانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ای وی ایم کی چناؤ نہیں چاہتے ہیں کیسے کیسے تصویریں بدلیں گی گیارہ تاریخ ابھی بہت دور ہے نو ہے آج دو دن بیچ میں بنے رہے گا داکھر خبر کے ساتھ کچھ الگ خبریں آپ کو دینے کی کوشش کرتے رہیں گے یوں ہی فیلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی سرگتے ہوئے اب لائک کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے نہیں اجازت